بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپور طریقی سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں چپٹر آپ کے لئے لیا ہوں وہ ہے کوڈ آف سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر ٹوئنٹی ٹو اور اس کی جو ریلیونٹ رولز ہیں وہ ایک سے لے کر گیارہ تک ہیں تو دوستو یہ ڈیل کرتا ہے ڈیتھ میریج انٹ انسالونسی کو اور ٹوپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلو یہ جو میرا چینل لیپ ٹیٹ فار جیسٹس اس کو کائنڈلی سسکرائب کر دیں اس سے میری حسلہ سائیت دی ہے وہ ساتھ میں جو بیل آئیکن ابرے گا اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر آنے والی نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتا مل دی رہی تو دوستو آپ آتے ہیں ٹوپک کے اوپر اب اس کا جو رول ون ہے رول ون کے تک کیا ہے رول ون کا ٹوپک ہے رول ون کہتا ہے نو ابیٹمنٹ نو ابیٹمنٹ بائی پارٹیز ڈیتھ اف رائٹ اف سو سروائز یعنی اس میں نے کہا کہ مدعی یا پارٹی اگر مدعی یا مدالعہ یا کسی فریق مقدمہ کی اگر موت واقع ہو جائے تو اس کا مقدمہ ساکت نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا حق کے دعویداری ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے اب سب سے پہلے ہم نے سمجھنا ہے یہ کہ ابیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور رائٹ ٹو سو سروائیبز یہ کیا چیز ہوتی ہے تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ابیٹمنٹ کہتے ہیں ساکت ہونے کو رک جانے کو موقوف کر دینے کو روک دینے کو موخر کرنے کو ساکت کرنا اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی مقدمہ جب مدعی کرتا ہے عدالت کے اندر آ کر اور جب اس کی موت واقع ہو جائے تو پھر مقدمہ کن صورتوں کے اندر ساکت ہوتا ہے اگر میں بطور مدعی کسی پریامشن سوٹ کے اندر عدالت کے اندر آیا ہوں اور جب میری موت واقع ہو گئی میں پریامٹار ہوں جب میری موت واقع ہو گئی تو یہ میرا جو رائٹ ہے یہ ساکت ہو جاتا ہے جب میں نے کسی کے خلاف ارجانے کا دعویٰ کیا اور میری موت واقع ہو گئی تو یہ حق جو ہے میرا یہ ساکت ہو جاتا ہے اگر کسی بندے نے میرے خلاف کوئی عدالت کے اندر دعویٰ لے کر آ گیا جو کہ میرے ہنر سے متعلق ہے جو میری ذات سے متعلق ہے جو میری پرفارمنس سے متعلق ہے جس کو صرف میں ذاتی طور پر کر سکتا ہوں یعنی جیسے علم ہوتا ہے وہ اس کو چرایا نہیں جا سکتا ہنر کو چھینا نہیں جا سکتا اس طرح یہ ہنر جب بندہ مرتا ہے تو اس کے ساتھ مر جاتا ہے جو چیز بندے کے ساتھ مر جائے وہ ساکت ہو جاتی ہے اور جو چیز یا جو رائیٹ یا جو بھی چیز ہے جو بندے کے ساتھ یا اس کے ورسا کو شفٹ ہو جائے وہ ساکت نہیں ہوتی مطلب بالفاظی دیگر آپ اس کو چھو کہہ سکتے ہیں کہ رائیٹ ٹو سو سروائیس رائیٹ ٹو سو سروائیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر حق زندہ ہے اگر میرا حق زندہ ہے مطلب کہ میں نے کسی بندے کے خلاف عدالت کے اندر آکے دعویٰ کیا کہ فلان شخص نے میری اتنے پیسے دینے اور میں نے دعویٰ ثابت کر دیا اگر وہ ڈیفینڈنٹ فوت ہو گیا تو اس کے جو لیگل ہیئرز ہیں وہ پھر اس کی جو لائیبیلٹیز ہیں یا اس کا جو کردہ ہے وہ اس کے لیگل ہیئرز ڈیفینڈنٹ کے لیگل ہیئرے ہیں کرو شیفٹ ہو جائے گا اور پھر وہ جو ہیں وہ دینے کے پاپنگ ہوں گے تو اس میں رائیٹ آف سو سروائیس کرتا ہے مطلب کہ جہاں آپ کا حق زندہ رہے آپ کے خلاف حق زندہ رہے یا آپ کا حق زندہ رہے یعنی کہ اگر آپ مدہین ہیں تو آپ نے کسی کے خلاف دعویٰ کیا اور ڈیفینڈنٹ مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد آپ کا حق زندہ رہا تو اس کے ورسا کو شیفٹ ہو جائے گا وہ مقدمہ ساکت نہیں ہوگا اگر مثال کے پر کسی نے آپ کے خلاف مقدمہ کر رکھا ہے اور آپ کیا اگر آپ مر جاتی ہیں یا میں مر جاتا ہوں تو اگر میرا اس بندے کا حق زندہ رہنے والا ہے تو میرے ورسا جویں اس کا حق دیں گے اور مقدمہ ساکت نہیں ہوگا تو یہ بات ہے اس میں دو چیزی ہیں ایک کیا ہے کیا مقدمہ ساکت ہو جائے گا کیا مقدمہ ساکت سے مراجی ہوتی ہے کہ جو مقدمہ آگے پھر چل نہ سکے یا جس کی جو ہوتی ہے جس کی ایگزیکیوشن یا جس کے اندر فیصلہ وہ ممکن ہو جائے جو کسی زمن کے اندر نہ آئے اور یہ ساکت ہونا ٹیمپریری بھی ہو سکتا ہے اور پرمنٹ بھی ہو سکتا ہے یہ چیزیں بھی اپنی ذہن کے اندر رکھیں تو ان کے اندر یہ جو مانا جتنا بھی پورے کا پورا دعوی ہے یہ پورے کا پورا جو آرڈر ٹونٹی ٹو ہے یہ انہی تین چار الفاظ کے گرد گھومتا ہے کہ یہ دعویٰ ساکت نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے یا یہ ابیٹ تو نہیں ہو جائے گا یا اس کے اندر وہ رائٹ جو ہے وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا تو اس طرح کے یہ چیزیں ہیں یہ اس کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں اب اس کے بعد آ جاتا ہے بھائیو رول ٹو اب رول ٹو کیا کہتا ہے رول ٹو کہتا ہے کہ پروسیجر انہوں نے اس کے اندر طریقہ بتایا ہے وہ کہتا ہے کہ جہاں بہت سے پلینٹیف ہوں اور بہت سے ڈیفینڈنٹ ہوں اور ان کا آپس میں عدالت کے اندر مقدمہ لگا ہوا ہو اگر ان میں سے کوئی ایک پلینٹیف مر جائے یا دو پلینٹیف مر جائیں یا سارے پلینٹیف مر جائیں یا کوئی ڈیفینڈنٹ مر جائے یا سارے ڈیفینڈنٹ مر جائیں یا کوئی ایک ڈیفینڈنٹ مر جائیں تو اس میں پھر عدالت نے کیا کام کرنا ہے اس میں عدالت دیکھے گی کہ کیا ان لوگوں کے یہ جو چند لوگ میں نے آپ کو گلوائے ہیں یہ ایک اگر پلینٹیف مر جاتا ہے یا دو پلینٹیف مر جاتے ہیں یا تین پلینٹیف مر جاتے ہیں یا سارے مر جاتے ہیں تو کیا اس سے مقدمہ ساکت ہوگا کہ نہیں ہوگا اس سے مقدمہ ابیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا اگر تو ابیٹ ہوتا ہے تو پھر عدالت اس کے اندر مجھ آرڈر جاری کر دے گی اگر وہ ابیٹ نہیں ہوتا تو پھر عدالت کے اندر جو جو پلینٹ کا جو انہوں نے دیا ہوئے سات اور ریٹنل پلائی آرٹ اس کے اندر جو فیرس بورسان دینی ہوتی ہے اور اس کے اندر کسی بندہ کو نومینیٹ کیا گیا آتا ہے تو اس کو پھر نوٹس جاری کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا فلان جو مر گیا ہے آپ عدالت کے اندر آئیں اور وہ درخواستیں اس کے اندر آپ کے جو لیگل ہیرز ہیں ان کے نام منشن کریں تو پھر عدالت جو ہے جو عدالت کے فائل ہوتی ہے جوڈیشنل مسل ہوتی ہے اس کے اندر جو پلینٹیو یا ڈیفینڈنٹ مر جاتا ہے اگر اس کا رائٹ زندہ ہے اس کا حق زندہ ہے اور مقدمہ بھی ابیٹ نہیں ہوا تو اس بندے کے جو ہے اس کو لکھ دیا جاتا ہے اس کے اوپر یہ فوت شدہ ہے اور اس کے آگے پھر ایک کونے پہ کسی کونے پہ فائل کے وہ جو پلینٹ کا جو صفحہ ہوتا ہے اس کے کسی کونے کے اوپر وہ لکھ دیتے ہیں کہ اس کے فلان فلان جو بندے ہیں سرخ رنگ کی سہی کے ساتھ یہ اس کے وارث ہیں اور جو اگر وہ پلینٹر نمبر چھے ہے تو وہ لکھ دیں گے جی چھے بٹا ایک چھے بٹا دو چھے بٹا تین چھے بٹا چار پانچ جتنے بھی ہیں وہ سارے وارثان جو ہیں وہ ادھر لکھ دیا جاتے ہیں تو یہ عدالت پھر اپنے یہ عدالت کے حکم سے ہوتا ہے اور عدالت جب کہتی ہے کہ ہاں بھائی اس کے یہ لیگل وارث ہیں اور ان کے اوپر ابجیکشن کسی کو نہیں ہے تو پھر عدالت ان کا اپنے اس ریکارڈ کے اندر انٹرین کر لیتی ہے اور جو جو مدعی یا مدعی کے جو وارث ہوتے ہیں جو ان کے باپ کا یا ان کے جو پادر ہوتا ہے جس کے وہ وارث ہیں جتنا مقدمی کے اندر ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس انٹرسٹ کی حد تک وہ جو ہیں وہ ریسپانسبل ہوتی ہیں یا ان کے جو ان کے اوپر اگر کوئی لائیبیلیٹی آتی ہے تو اس حصے کی حد تک ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول تھری اب رول تھری کیا کہتا ہے رول تھری کہتا ہے کہ پروسیجر ان کیس اف ڈیت اف ون ار سیور پلنٹیف ار اف سول پلنٹیف اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں دو میں سے ایک مدی یا دو مدیان دو پلنٹیف فوت ہو جائیں اور ان کا جو رائٹ رائٹ ٹو سو سروائیوز کرے یا ان کا حق زندہ رہے یا ان کا حق زندہ نہیں رہتا زندہ مدیان کی حد تک یا جو صرف ایک مدی ہے اس کی حد تک یا اس کی موت کی اطلاع پر تو اس میں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جہاں ایک مدیان ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ مدیان ہوتے ہیں اگر وہ مر جاتے ہیں یا مثال کے طور پر جی ایک مدیان مر گیا اور ایک مدیان رہ گیا دو ہی تھی اس کے اندر اور ان کا جو حق ہے اس کے اندر وہ زندہ نہیں رہتا تو پھر تو ظاہر سے بات ہے مقدمہ بیٹ ہو جائے گا اور اس کے اندر عدالت جائے ہو وہ تم صادر کر دے گی اگر مثال کے طور پر ان کا حق زندہ رہتا ہے تو پھر ان کا جو لیگل ہیرز ہیں ان کو شیفٹ ہو جائے گا پھر عدالت جو ہے یہ آرڈر سیون رول ٹرنٹی سیکس کیتا ہے جو فیرس ورسان دی گئی ہے اس کے اندر جو بندہ نومینیٹ کیا گیا ہے اس کو نوٹس جاری کرے گی کیا ہو بھائی اس کے آپ کو اپنے لیگل ہیرز کے جو ہیں ان کے نام بتاؤ اور یا عدالت کی نوٹس میں انٹی میٹ کیا جاتا ہے یا عدالت کو بتایا جاتا ہے کہ جی فلان بندہ مر چکا تو پھر عدالت اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے اس کے اندر دیکھتی ہے کہ ان کا جو رائٹ ہے کیا یہ ان کا رائٹ جو ہے یہ رائٹ تو سو یا ان کا حق جو ہے یہ ابھی زندہ ہے یا ان کا حق مر گیا یا جی بندے مار گیا تو بندے کے ساتھ حق بھی مار گیا تو پھر عدالت اس کے اندر وہ دو چیزوں کی دیکھتی ہے آیا کہ اس کا حق زندہ ہے یا مر گئے اگر زندہ ہے تو پھر وہ پارٹی کو طلب کر لیتی ہیں اگر ان کا حق پارٹی کے ساتھ مر گیا مقدمہ ابیٹ ہو گیا تو پھر عدالت جب اس کے نوٹس کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر اگر مثال کے طور پر ان کا حق زندہ ہے تو جو پلینٹیف کے جو لیگل ہیئرز ہوتی ہیں یا وارثانی بازگشت ہوتی ہیں ان کو عدالت کے اندر بلائی جاتا ہے اور ان کو فریق کے مقدمہ بنا لیا جاتا ہے اور اگر کوئی درخواست لیکن اس میں عدالت یہ خیال کرنا ہے کہ جو بھی اپلیکیشن آئے گی وہ لیمٹیشن ایکٹ کی جو حدود دی گئی ہیں جو اس کے اندر میاد مقرر کی گئی ہے اس کے اندر اس درخواست کو آنا چاہیے اگر وہ اس کے بعد آتی ہے تو پھر جب تک وہ اپنا وہ سالٹ ریزن پیش نہیں کرتے اپنے لیٹ آنے کا تو عدالت اس کو بھال نہیں کر سکے گی یا عدالت تو کسی فریق کی موت کی اطلاع ملتی ہے تو عدالت مقدمہ اسی طرح چلائے گی کہ جس طرح عام حالات میں چلاتی ہے اور اس میں اگر عدالت نے مقدمہ ساکت ہو گیا تو عدالت نے یا پھر آگے جو لیگل وارثان آ جاتے مقدمے کے اندر تو پھر عدالت نے اس مقدمے کے اندر اسی طرح فیصلہ دینا ہے جیسا کہ وہ مدعی اگر زندہ ہوتے تو عدالت دیتی اگر زندہ ہوتے وہ عدالت کو نہ آتے تو عدالت نے ظاہر سے بعد اڈیسمنٹ انڈی فارڈ کر دینا تھا یا اس کو وہ کر دینا تھا اس کے اوپر کوئی آرڈر سادر کر دینا تھا جو بھی صورتیال ہوتی عدالت نے اس کے مطابق فیصلہ دینا تھا جیسے اگر فریقین اگر زندہ ہوتے تو عدالت جس طرح دیتی ویسے فیصلہ دینا تھا اس میں اس کے بعد دوستو آ جاتا ہے رول 3 رول 4 رول 4 کہتا ہے کہ پروسیجر ان کیس اف ڈیتھ اف ون اف سیورل ڈیفینڈنٹس او سول ڈیفینڈنٹ اب یہ میں نے جو بات رول 3 کے اندر کی یہ بات اس کے اندر بلکل اولٹ ہے اب اس میں یہ اس میں یہ کہاں گیا ہے کہ جب کسی مقدمے کے اندر دو ڈیفینڈنٹ ہوں یا دو سے زیادہ ڈیفینڈنٹ ہوں یا کوئی اکیلہ ڈیفینڈنٹ ہو تو اس کی خلاف پلینٹیف کو جو رائٹ اف سو ہے حاصل ہو یا اس بندے کو حق حاصل ہو ڈیفینڈنٹ کو بھی کوئی اس کا اندر کوئی اس کا رائٹ ہو اور مقدمہ ابیٹ نہ ہوتا ہو تو ان میں سے اگر کوئی بندہ مر جائے یا وہ ساری مر جائیں یا دو مر جائیں یا کوئی ڈیفینڈنٹ اکیلا رہ جائے یا اکیلا بھی مر جائے تو اس میں پھر عدالت نے ڈیٹرمن یہ کرنا ہے دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ ان کی موت کی وجہ سے کیا مقدمہ ابیٹ تو نہیں ہو گیا کیا یہ ساکتن ہو گیا کیا یہ اس میں اب یہ مزید کروائی نلن وائٹ تو نہیں ہو گی تو پھر عدالت دیکھیں کہ اگر مقدمہ ابیٹ ہو گیا تو پھر اس کا فیصلہ سنا دے گی اگر ابیٹ نہیں ہوا اس کے اندر پارٹی کا جو حق ہے وہ زندہ ہے رائٹ ٹو سو یا رائٹ ٹو اگینسٹ سچ ایڈیفینڈنٹ جو ہوتا ہے ان کے خلاف جو رائٹ ٹو سو ہوتا ہے اگر وہ زندہ ہے ان کے خلاف حق زندہ ہے یا ان کا حق زندہ ہے یا ان کے خلاف حق زندہ ہے مطلب کہ ان سے حق طلب کیا جا سکتا ہے یا وہ اپنا حق طلب کر سکتے ہیں ان کو عدالت کو ان کے ڈیفینڈنٹ کے مرنے کی اطلاع ملتی ہے یا عدالت کو انٹی میٹ کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے تو عدالت جو ہے وہ جو آرڈر آرٹ ریٹن سٹیٹمنٹ کا آرڈر اور رول تھرٹین کی تحت جن لوگوں کو فیرس وارسان دی گئی ہوتی ہے یا اس کے اندر جس بندے کو نومینیٹ کیا گیا ہوتا ہے کہ ہماری موت کے بعد یہ بندہ نومینیٹ ہوگا تو عدالت اس بندے کو نوٹس جاری کرتی ہے کہ بھائی آپ عدالت کے اندر آؤ اور مقدمے کی پیروی کرو اگر مقدمہ ابیٹ نہیں ہوا اگر ہو گیا تو عدالت اس کے اندر اسی طرح فیصلہ سنائے گی کہ جس طرح اگر وہ بندہ ایکس پارٹی آرڈر کر دیتی ہے اس بندے کی وہ عدالت کے اندر حاضر نہیں ہوتا تو عدالت جو ہے اس کے اندر فیصلہ دے دیتی ہے اسی طرح فیصلہ کر دیتی ہے یا پھر اگر مسال کے طور پر اس کے اندر وہ ابیٹ نہیں ہوتا یا اس کے حق جاری رہتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کے جو لیگل ہیئرز ہوتے ہیں ان کو کہتی ہے کہ بھائی آپ عدالت کے اندر آؤ اور مقدمے کی پیروی کرو اور اس میں دوسری باج یہ ہے کہ فریقین مقدمہ فریق مقدمہ بنایا جانے والا جو جس کو پارٹی بنایا جاتا ہے اگر وہ اپنا مناسب دفاع کرنے کا اختیار رکھتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ مکمل دفاع اختیار کریں اگر وہ رکھ سکتا ہے یا اگر اس کو طریقہ ہوتا ہے اس کے بعد انہیں نے کہا ہے کہ اگر لیگل وارثان کی طرف سے کوئی درخواد بابت بنائے جانے فریق مقدمہ قانون محاد کے اندر بروقت مصول نہیں ہوتی تو عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ اس درخواد کو خارج کر دیں اگر خارج نہیں کرتی اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کے اندر وہ جو ہے سالٹ یا لافل ایکسیوز ہے تو عدالت اس کے اندر اس کو اشیو بھی کر سکتی ہے ان کو فریق مقدمہ بھی نہ سکتی ہے اس کو ایکسیپٹ کر سکتی ہے تو عدالت اس درخواد کا فیصلہ بھی ایسی سادر کرے گی اگر وہ جو ڈیفینڈنٹ اگر زندہ ہوتا تو جس طرح سادر کرتی ہے اس کے بعد انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ یہ ضرور نہیں ہے کہ مرہوم جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے اس کے لیگل وارثان اگر جواب دعویٰ داخل عدالت نہیں کرتا تو یا پھر حاضر عدالت ہونے سے کاثر رہتا ہے یا پھر وہ اپنا وہ اس کو ڈیفینڈنٹ نہیں کرتا تو عدالت اس کے خلاف بھی یا لیگل وارثان کے خلاف بھی ایسے ہی فیصلہ سادر کرے گی جیسا کہ ڈیفینڈنٹ کے خلاف اگر وہ زندہ ہوتا تو سادر کرتی ہے مطلب یہ کہ کسی بندے کے ڈیفینڈنٹ کے اگر اس کا رائٹ اس کے خلاف زندہ ہے یا اس کا رائٹ زندہ ہے یا اس کے خلاف رائٹ جو ہے وہ زندہ ہے یعنی کہ وہ اس کے مرنے سے جو رائٹ ہے وہ نہیں مرتا بلکہ وہ شفٹ ہو گیا ہے تو اس کے خلاف بھی عدالت ایسے ہی فیصلہ کرے گی جیسا کہ وہ زندہ ہوتا مطلب کہ کسی بندے کے مرنے سے یا اس کے وارث کی آنے سے مقدمے کی صحیح پر یا قانون کے اوپر عمل درامت کرنے میں کوئی اثر نہیں پڑتا قانون بیسی عمل کرتا ہے جیسے عامالات کے اندر کرتا ہے کوئی مرے یا جیے اس سے عدالت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا عدالت نے صرف اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ اس بندے کے مرنے سے کیا مقدمہ ابیٹ تو نہیں ہو گیا کیا یہ مقدمہ نالن وائٹ تو نہیں ہو گیا کیا اس کے اندر وہ کروائی پروسیجر جو ہے وہ ختم تو نہیں ہو گیا اگر ختم ہو گیا تو عدالت اس کو ابیٹ کر دیتی ہے اگر نہیں ہوا تو پھر اس کے وارثان کو فریق مقدمہ منا کر اس کو پھر آگے مزید چلایا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول فائب رول فائب کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ determination of question as to legal representative اگر عدالت کے اندر یہ question آ جائے کہ یہ مدعی کا legal وارث ہے یا defendant کا legal وارث ہے یہ دونوں صحیح وارث ہیں یا غلط وارث ہیں ان کی وارث ہونے کی اوپر اگر question پیدا ہو جائے یا question arise ہو جائے اگر مثال کے طور پر plaintive مرتا ہے تو اس کے اندر کوئی جیلی فرضی باندہ وارث بان جاتا ہے تو اگر اس کا question rise کر دیتا ہے defendant تو عدالت اس کا فیصلہ کرے گی اسی طرح اگر defendant جیلی فرضی وارث بان جاتا ہے تو اس کا فیصلہ plaintive کی application کے اوپر پھر عدالت کرے گی یعنی کہ وہ جو legal hair ہے اس کی validity کے اوپر اگر کوئی question rise ہوتا ہے تو پھر اس کا فیصلہ عدالت کرے گی رول فائب کے طور پر اس کے بعد آ جاتا ہے رول سیکس رول سیکس کہتا ہے no abatement by reason of death after hearing اس میں انہوں نے یہ کہا ہے رول سیکس کے اندر کہ اگر کوئی plaintive فرض ہو جاتا ہے یا کوئی defendant فرض ہو جاتا ہے اور وہ اس وقت فرض ہوتا ہے کہ جب وہ مقدمے کی سبات مکمل ہو جاتی ہے تو عدالت تو عدالت اس مقدمے کے اندر اسی طرح فیصلہ دے گی جیسا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو اس کے اندر اسی طرح فیصلہ صادر کیا جائے گا اس میں very simple سی بات ہے کہ کسی کے مرنے پر مقدمے کا فیصلہ ویسا ہی آئے گا اگر وہ مرہم زندہ ہوتا تو جیسا آتا تو اس میں یہ ہی ہے کہ اس میں مقدمے کو ساکت نہیں کیا جائے گا اس کے اندر مقدمے کو ابیٹ نہیں کیا جائے گا اس کے اندر ابیٹمنٹ وہ ہوئی نہیں سکے گی عدالت نہیں کرے گی بلکہ جہاں فیصلہ مسال کے طور پر دونوں فریقین کے درمیان وہ شادت بھی ہوگی سارا مقدمہ ہو گیا اور آخر میں جب وہ فیصلے سے یا آرگومنٹ سے پہلے دو چار دن پہلے پتا چلا جیسا کہ کوئی فریق فوت ہو گیا ہے تو پھر مقدمے کو ابیٹ نہیں کرتی بلکہ اس کے اندر فیصلہ سنا دیتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول سیمن رول سیمن کے اندر یہ بات کی گئی ہے سوٹ ناٹ ابیٹڈ بائی میری جا فی میل پارٹیز اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی فریق مقدمہ چاہے وہ مدہی ہے یا مدالہ ہے اگر وہ عورت ہے تو عورت اگر اس نے شادی کر دی ہے ٹھیک ہے تو شادی کرنے سے اس کا حق اس کا جو رائٹ ہے یا اس کا مقدمہ جو ہے نہ تو ابیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا رائٹ جو ہے وہ مرتا ہے نہ ہی اس کا مقدمہ ختم ہوگا نہ ہی اس کا مقدمہ ابیٹ ہوگا نہ ہی اس کا مقدمہ جو ہے وہ ساکت ہوگا اور نہ ہی اس کا حق جو ہے وہ مرتا ہے بلکہ جیسے اس کی شادی کرنے سے مقدمے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا چاہے وہ دیفینڈنٹ ہے چاہے وہ پلنٹیف ہے اگر اس کے خلاف وہ اگر مثال کے طور پر مقدمہ جاری ہے اس کے خلاف ایگزیکیوشن بھی ہو سکتی ہے وہ شادی شدہ ایگزیکیوشن کر بھی سکتی ہے اس کے ساتھ ایگزیکیوشن وہ بھی سکتی ہے وہ مقدمہ میں پلنٹر بھی مان سکتی ہے وہ مقدمہ میں ڈیفینڈر بھی مان سکتی ہے اگر وہ شادی کر لیتی ہے تو شادی کرنے سے نہ تو اس کا مقدمہ ایبیٹ ہوگا نہ ساکت ہوگا اور نہ ہی اس کا حق مرے گا اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ کہیے کہ جہاں خامن اپنے بیوی کے کرزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے تو وہاں عدالت کی اجازت سے خامن کے خلاف ایکزیکیوشن کی کروائی چلائی جا سکتی ہے اور اگر کسی عورت کے حق میں ڈگری پاس ہوئی ہے تو وہ اس کا خامن جو ہے عدالت کی اجازت سے ڈگری اجرابی کروا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے یہ سیمپل ہے وی اور اس کے بعد آ جاتا ہے رول ایٹ رول ایٹ کیا کہتا ہے رول ایٹ کہتا ہے کہ مطلب کہ جب کوئی پلنٹیف جو ہے اس کی کوئی کمپنی یا وہ خود کنگال ہو جاتا ہے یا اس کی کمپنی جو ہے وہ کنگال ہو جاتی ہے یا انسالونٹ ہو جاتی ہے یا دیوالیا ہو جاتی ہے تو اس صورت میں یہ عدالت جو ہے یہ کیا طریقہ کار اختیار کرے گی اس میں یہ کہا گیا ہے اس میں دو تین باتیں انہوں نے کیا ہے پہلے بات انہوں نے کیا ہے کہ اگر مدعی جو ہے اس کی انسان اگر وہ انسالونٹ ہو جاتا ہے اور اس کی انسالونسی جو ہے کسی مقدمے کے اندر عدالت کے سامنے یا روگرو پیش ہو جاتی ہے اور وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ مقدمے کو مزید پروسیڈان کر سکے تو اگر اس کی اندر عدالت جو ہے اپنے بھیہاپ پر یا آنڈی اپلیکیشن اگر کسی بندے کو ازائینی مقرر کرتی ہے ازائینی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کمپنی کے لیکوڈیشن پر مقرر ہوتا ہے جو کمپنی کے جو جو دیوالیا ہوجاتی ہے اس کے جو ایسٹس ہو جاتے ہیں رہتے ہیں ان کو فروف کر کے جو لوگوں کے جو اس کے اوپر جو قرضیں ہوتے ہیں وہ دینے کے لئے جس کو مقرر کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ازائنی یا آپ اس کو ریسیور بھی کہہ سکتے ہیں ریسیور عدالت مقرر کر دیتی ہے کہ یہ اس کی جائدات جو ہے اس کے اوپر ریسیور مقرر کیا جاتا ہے اور یہ جائدات کو جو دیوالیا شخص ہوتا ہے یا دیوالیا کمپنی ہوتی ہے اس کو بیج کر یہ اس کے جو اس کے اوپر جو جن لوگوں کے اس کمپنی یا اس پلینٹیف کی کمپنی یا پلینٹیف کی جو ذاتی طور پر کسی کے کرزے دینے ہیں تو وہ اس کی ذات یا جائدات سے اس کو فروخت کر کے پھر وہ ان لوگوں کو دیے جاتی ہیں اور یہ جو کام کرتا ہے آفیشل آئینی جو ہوتا ہے جس کو عدالت مقرر کرتی ہے یا ریاست کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے اگر وہ عدالت کے اندر آ کر یہ جو کرزخواہ ہوتی ہیں یا جن لوگوں کے کرزے ہوتی ہیں یا کریڈیٹر ہوتی ہیں ان کی بھیہاب کی اوپر عدالت کے اندر آ کر اگر وہ مقدمے کو چلانا چاہتا ہے تو وہ اس کو رن کر سکتا ہے اس کو چلا سکتا ہے اس کے اندر پیروی مقدمہ کر سکتا ہے وہ پروسیڈ کر سکتا ہے اپلیکیشن دے سکتا ہے اپلیکیشن کا جواب دے سکتا ہے یہ ستنے بھی سارے کام ہیں وہ کر سکتا ہے اگر وہ ایزائنی کی حیثیت سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اگر وہ کسی تھرڈ پرسن کی حیثیت سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اگر وہ ریسیور کی حیثیت سے کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اور اس کے اندر جو اخراجات آتی ہیں وہ اس کے اوپر مقدمے کو مکمل کرنے تاک یا اس کے اندر فیصلہ آنے تاک یا اس کے ازائن جو مقرر کیا جاتا ہے ریسیور مقرر کیا جاتا ہے تو ان اس کے اوپر جو اخراجات آتی ہیں پھر وہ جو پلنٹیپ کی جو پروپرٹی ہوتی ہے اس کے اندر سے ڈیڈکڈ کر لیے جاتی ہیں اور پھر جو ریلیونٹ بندہ ہوتا ہے اس کو دیے جاتی ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے رول ایٹ کی سب کلز بان کے اندر اگر مثال کے طور پر مدہی اگر انسالونٹ ہو جاتا ہے اور کوئی بندہ ریسیور مقرر نہیں ہوتا یا افیشل ایزائنی مقرر نہیں ہوتا یا کوئی تھارٹ پرسن ادھر اس کیلئے عدالت کے اندر نہیں آتا تو یا مقرر ہی نہیں کیا ہوا تھا حکومت اپنا عدالت نے یا اگر مقرر کیا بھی ہوتا ہے اس پلنٹیف کی انسالونٹ جو ہوتا ہے اس کے لئے عدالت کے اندر نہیں آتا یا اس کے لئے سکوٹی داخل نہیں کرتا یا اس کے لئے پیروی مقدمہ نہیں کرتا یا اگر عدالت نے حکم سادر کر بھی دیا حکم عدالت کے باوجود اس کی سکوٹ کے داخل نہیں کرتا یا پھر وہ اپنی نیگلیجنسی کی وجہ سے نہیں کرتا یا وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا تو عدالت جو ہے پھر اس کے اندر کیا طریقہ کار اختیار کرے گی تو عدالت یہ کرے گی مثال کے طور پر اس میں انہوں نے پھر اگلی بات کی یہ ہے کہ پروسیجر تو اس کے اندر کیا ہوگا تو عدالت کہتی ہے کہ جہاں ازائنی یا ریسیور یا کوئی تیسرا بندہ انسالمنٹ پرنٹیف کے بحاف پر مقدمہ جاری رکھنے میں ناکام رہتا ہے یا اس کی ایما کے اوپر وہ سکوٹی داخل عدالت کرنے میں ناکام رہتا ہے یا پھر وہ عدالت نے جو ٹائم دیا ہے وہ جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیتا ہے یا اس کو ٹھکرا دیتا ہے یا عدالت کی آفر کو یا عدالت کی حکم کو ٹھکرا دیتا ہے یا وقت مقررہ کے اندر داخل نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا تو پھر اگر اس کے اندر ڈیفینڈنٹ آ کر یہ اپلیکیشن موب کر دے کہ جناب پلینٹرپ تو انسالمنٹ ہو گیا اس کی سکوٹی کسی انہیں نہیں دی اس کے اندر پیروی مقدمہ کوئی کرنا نہیں چاہتا وہ خود بھی اس مقدمے کو کانٹینیوئی نہیں کرنا چاہتا تو اور وہ ڈیفینڈنٹ یہ کہتا ہے کہ اس مقدمے کو خارج کیا جائے تو پھر عدالت جو ہے کہ اس کے ڈیفینڈس کے اوپر جو اخراجات آئے ہیں یا دیگر جو اخراجات اس کے اوپر مقدمے کے اوپر اٹھتی ہیں وہ عدالت پھر اپنے آرڈر کے اندر یہ حکم صادر کر دیتی ہے کہ یہ پھر پلینٹرپ کے جو ایسٹس ہیں یا جو اس کی پرپرٹی ہیں اس سے لے کر یہ پھر ڈیفینڈنٹ کو دیے جائیں اور پھر عدالت یہ کرتی ہے کہ اس کا مقدمہ خارج کر دیتی ہے اور اس کا جو رائٹ ہے اس کو بھی خارج کر دیتی ہے اگر وہ قابل ابیٹ ہو ابیٹ بھی کر دیا جاتا ہے اگر اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول نائن یہ رول نائن جو ہے یہ رول ایٹ کی آگے فردر سٹیپ اس کو اگلا سٹیپ تھی کہہ سکتے ہیں اب اس کا اگلا سٹیپ کیا یہ ہے کہ ایفیکٹ آف ڈیسمیسل یہ رول نائن ہے آرڈر ٹوینٹی ٹو کا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مقدمہ عدالت رول آٹھ کے تحت خارج کر دے تو اس کے بدلے عدالت جو ہے انسالونٹ پلینٹیف کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ فریش سوٹ عدالت کے اندر لے کر آئے یا اس کی ایماد کی اوپر اس کا کوئی ریپریزنٹیٹیپ لے کر آئے یا ریسیور لے کر آئے یا کوئی ایسا مندر لے کر آئے جو کہ مقدمے کے اندر پارٹی بننا چاہتا ہے دوسری بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص جو اپنے آپ کو مرہوم پلینٹیف کا لیگل اہر کہتا ہے یا انسالونٹ کا لیگل اہر کہتا ہے یا مدالعہ کا کہتا ہے یا اس کے اندر وہ آزائنی ہے یا کوئی ریسیور ہے یا پھر اس کی جو تھارٹ پرسن کی ایسیت ہے تو وہ شخص جب عدالت سے رجوع کرتا ہے اور درخواد دیتا ہے اور اپنی درخواد کے اندر مناسب وجوہات میں لکھتا ہے اور عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کے اندر لافل ایکسکیوز ہے اگر وہ اس کی درخواد جو ہے اس کے اندر وہ قانون نے محاد کی دائرے کے اندر دی گئی ہے اگر وہ ٹائم بار نہیں ہے تو عدالت جو ہے اپنی ڈگری کو منسوخ کر دے گی اور خرچہ جو ہے ان کے اوپر جو درخواد دہندہ ہوگا اس کے اوپر ڈالا جائے گا اس کے ڈگری کو منسوخ کر دیا جائے گا اور مقدمہ پھر سے بحال ہو جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹین رول ٹین میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ جو دیگر تمام مقدمات میں کسی فریق کو بطور ازائنی اگر فائنل ڈگری کے اندر اپوائنٹ کیا گیا ہے یا اس کے اجازت دی گئی ہے اس کو فریق کے مقدمہ بنایا گیا ہے یا اس کو ایڈ کیا گیا ہے یا ابتدائی ڈگری کے صدور کے بعد اگر اس کو ایڈ کیا گیا ہے یا اگر کوئی فریق فوت ہو جائے تو اس ازائنی کو اگر اس مقدمے میں ایڈ کیا جا سکتا ہے اور ازائنی کا کام مقدمہ کو صرف عدالت کے اندر کانٹینیو رکھنا ہوتا ہے جبکہ مقدمہ اصل فریقین کے ہی درمیان رہتا ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹین رول ٹین کے اندر یہ ہے کہ اپلیکیشن آف آرڈر ٹو اپیلز مطلب کہ جب یہ آرڈر بائیس جو ہے اگر اپیل کی سٹیج پہ عدالت کے اندر اس کو لاغو کرنا مقصود ہوگا تو پھر سی پی سی بنانے والوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جہاں پلینٹیپ کا لفظ آئے گا وہاں اپیلیانٹ کا لفظ استعمال کریں گے اور جہاں ڈیفینڈنٹ کا نام آئے گا تو وہاں آپ ریسپانڈنٹ کا لفظ استعمال کریں گے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اس کو لائک بھی کریں اور آپ مجھے میری نئی ویڈیو کے آنے تاکہ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم